شہباز شریف نے سزا سے بچنے کے لیے مسلم لیگ نون کو تباہ کر دیا الیکشن میں آروز نے کیا گیم ڈالی نواز شریف کی سیٹ بھی چلی جائے گی ندیم ملک نے بڑی خبر دے دی ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینر صحافی ندیم ملک کا کہنا تھا کہ شہباز شریف کو دس اپریل دوہزار بائیس کو وزیراعظم بننے کا بہت شوق تھا کیونکہ ان کے اوپر چھبیس ارب کا جو کیس تھا اس میں ان کو سزا ہونے والی تھی لیکن وہ وزیراعظم بن گئے اور اس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون پنجاب بھر میں اپنی مقبولیت کھو بیٹھی ندیم ملک نے کہا کہ اس وقت لارجر پارٹی پاکستان تحریک کے انصاف ہے لیکن اگر مسلم لیگ نون اسی سیٹوں کے ساتھ حکومت بناتی ہے تو یاد رکھیں پہلے دن ہی ان کو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات شروع کرنا پڑیں گے کیونکہ پاکستان کی پچیس سے تیس ارب ڈالرز کی اینول فائننسنگ روکائرمنٹ ہیں جو آئی ایم ایف کے پاس جائے بغیر پوری نہیں ہوتی اور تین سال کے بعد اگر مسلم لیگ نون ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر اپنے ووٹر کو ساتھ رکھنے میں کامیاب ہو گئی تو کوئی موجزہ ہی ہوگا ورنہ حقیقت میں ایسا ممکن نہیں ہوگا ندیم ملک نے مزید کہا کہ اس الیکشن کے اوپر ایک اور بہت بڑا دھبا ہے جو دو ہزار تیرہ کے انتخابات کے بعد آسل زرداری نے کہا تھا کہ آروز الیکشن ہوئے ہیں تو آروز الیکشن کی پرفیکٹ ایکزیمپل آرٹھ فروری دو ہزار چوبیس کو دیکھنے کو ملی جب رات کو انتخابی نتائج آنے بند ہوئے اور فارم سنتالیس کے اندر وہ نتیجہ آیا جو فارم پینتالیس میں نہیں تھا اور وہاں سے پتا چلا کہ آرو نے وہ نتیجہ لکھا جو من پسند تھا اور ان کا حقائق سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا جن حلقوں میں یہ ہوا ان میں نواز شریف کا اپنا حلقہ اینے 130 بھی شامل ہے یہ اصل صورتحال ہے اور اس صورت میں اب پتا نہیں وفاق میں حکومت بنتی بھی ہے یا نہیں